so hello everyone welcome to q study official youtube channel کسی بچے نے ابھی مجھے ایک سوال کیا تھا کہ سر مجھے اس سوال میں پرابلم آ رہی ہے ساید میں نے یہ موک ٹیسٹ میں آپ کو جو ہے یہ ایک سوال دیا تھا یا ساید میں نے یہ سوال آپ کو سالو کروایا تھا تو اس سوال میں دیکھیں کیا بولا تھا یہ تھا ہمارے پاس quadratic equation کا سوال تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں سب سے پہلے ہوتا ہمارے پاس دو equation دی ہوتے ایک ہوتے x کی equation ایک ہوتے y کی equation تو یہاں پہ x کی equation کیا دی تھی تو ایک طرف ہم سالو کریں گے x کی equation کو اور ایک طرف ہم سالو کریں گے y کی equation کو تو اس سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس equation اور factor کے sign آپ کو سمجھنے والے ہیں کہ ہمارے پاس equation کے sign کیا دیئے ہو اور تو ہمارے پاس factor کے sign کیا بنتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ short trick ہوتا ہے تو اس formula کو آپ یاد کر لیجئے تو اس کے جو quadratic equation کے concept ہے وہ ہمارے چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو تو دیکھیں ہمارے پاس اگر ہمارے پاس equation کے sign ہو اور اگر equation کے sign ہو تو factor کے کئی بنتے ہیں یہاں تک بات آپ کو clear ہوگی تو دیکھیں ہمارے پاس اس والے سوال میں کیا بولا تھا تو یہاں پہ دیا تھا 10x²-29x plus 10 is equal to 0 تو سب سے پہلے ہم x کی value کو solve کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز دیکھیں یہاں پہ لکھا تھا 10x² تو یہاں پہ ہم نے x² کو رکھنا ہے اور 10 کو ہم نے یہاں سے remove کرنا ہے تو اس لئے ہم اس 10 کو کیا کریں گے اب last والی value سے multiply کر دیں گے جب اس کو ہم last والی value سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پہ 100 آئے گا یہ بات آپ کو clear ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں اب ہمارے پاس ہم نے beach والی value کو دیکھنا ہے یہاں پہ تا 29 اب ہم نے کیا کرنا ہے 29 کے کیا بنانے ہیں فیکٹر بنانے ہیں یہ بات آپ کو clear ہوگی تو ہم نے 29 کے ایسے فیکٹر بنانے ہیں جس کو کیا کرنا ہے ہم نے multiply کریں اگر ہم multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے 100 آنا چاہیے اور ان کو add کریں ہم اگر تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے 29 آنا چاہیے یہ بات آپ کو clear ہوگی کس کے فیکٹر بنائیں گے ہمارے 29 کے ایسے فیکٹر بنائیں گے جس کو ملٹی پلائی کر کے 100 آئے اور ہمارے پاس ایڈ کر کے 29 آئے تو ایسے کون سے فیکٹر ہوں گے اگر 4 کو ملٹی پلائی کرتا ہے 25 سے تو ہمیں پتہ لگا اگر ان کو ملٹی پلائی کرتا ہے تو رزلٹ میں کیا آتا ہے ہمارے پاس ملٹی پلائی کر کے 100 آتا ہے اور ان دنوں کو پلس کریں گے ہمارے پاس رزلٹ میں کیا آتا ہے 29 آتا ہے یہاں تک بات آپ کو clear ہوگی کہ ہمارے پاس x کے فیکٹر کیا بنے یہاں پہ x کے فیکٹر بنے یہاں پہ 4,25 یہ بات آپ کو clear ہوگی تو اس کے بعد دیکھیں ہم نے کیا کنا ہوتا ہے جو ہم نے 10 یہاں پہ لیا تھا یہ 10 کو multiply کیا تھا اس 10 سے تو اب ہمارے پاس جو فیکٹر بنیں گے اس میں بھی ہم divide کر دیں گے 10 سے divide کر دیا 10 سے تو x کی value کینگل کیا یہاں پہ 0.4,2.5 یہ بات آپ کو clear ہوگی اس کے بعد ہم نے کیا کنا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس x کے فیکٹر تو ہمارے پاس یہاں پہ دی تھی تو اس میں دیکھیں equation کے sign کیا user تھے minus plus میں نے کیا بتایا تھا جب بھی equation کے sign کیا ہوں گے یہاں پہ minus plus ہوں گے تو factor کے کیا بنیں گے plus plus بنیں گے یہ والی equation دیکھیں یہ والا یہ equation کے sign ہوں گے minus plus تو factor کے بنیں گے plus plus تو یہاں سے ہمیں پتہ لگا جو x تھا اس کی value کیا نیکل کیا یہ اور پلس 2.5 یہاں تک آپ کو بات کلیر ہوگی اسی طریقے سے اب ہم کیا کریں گے ہاں پر دیکھئے اسی طریقے سے ہم y کے value نکالیں گے اب ہم کیا نکالیں گے y کے factor نکالیں گے یہ ہمارے پاس y تو y کی equation کہہ دیتی 4 y square minus 11 y plus 6 is equal to 0 یہ دی تھی تو اس میں ہم کیا کریں گے میں نے کیا بولا تھا یہاں پہ ہم single value رکھیں یہاں پہ کیا آنا چاہیے y square آنا چاہیے تو اس 4 کو لے جائیں گے ہم 6 سے کیا کر دیں گے multiply تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 6 چوکے 24 یہ آگے ہمارے پاس 24 اب ہم نے کیا کرنا ہے بیچ والے رقم دیکھنی ہے یہاں پہ بیچ میں کیا تھا 11 اب ہم نے کیا بنانا ہے 11 کے بنانے ہیں ہاں پہ factor 11 کے ایسے کیا factor بنائے ہیں جن کو ہمیں multiply کر کے اگر ہم ان کو multi ply کریں تو ہمیں کیا آنا چاہیے result میں multiply کر کے آنا چاہیے 24 اور add کریں تو ہمارے پاس کیا بنانا چاہیے یہاں پہ 11 بنانا چاہیے بات clear ہوگی ہمارے پاس تو دیکھیں ہم اگر 3 کو multiply کریں 8 سے تو ہمارے پاس result میں کیا دیکھنے کو ملتا ہے 24 ملتا ہے اگر ان کو multiply کریں اگر ان کو add کریں تو ہمارے پاس result آتا ہے 11 آتا ہے تو ہمیں پتہ لگا یہاں پہ y کے factor کیا بنے ہمارے پاس یہاں پہ y کے factor بنے 3 اور 8 یہاں تک بات clear ہوگی آپ کو اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہاں پہ جو دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا y y کی single value بنانے کے لئے اس 4 کو ہم نے اس سے multiply کیا تھا تو اب ہم کیا کریں گے ہاں پہ اس 4 سے divide کریں گے کس کو جو ہمارے پاس factor بنے تو یہاں پہ اسی جس کو آپ پہ دھیان میں رکھیں جب بھی آپ اس type کا question آئے گا تو اس 4 سے آپ اس کو multiply کروگے تو آپ نے factor کو بھی اسی سے divide بھی کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اس سے divide کریں گے 4 سے اس کو divide کریں گے 4 سے تو اس کے بعد ہم نے کیا پتہ لے گے ہاں پہ y کے ہمارے پاس factor can nikl kreng 0.77 right comma 2 right تو ایک اس کے نکل kreng y کے factor nikl kreng 0.77 اور 2 یہاں تک بات clear ہوگی اس کے بعد equation minus plus ہوں گے تو factor kreng plus plus بنیں گے right تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس equation kreng minus plus factor kreng plus plus بنیں گے تو ہمارے پاس y کی value kreng plus 0.7 plus 2 یہاں تک بات clear ہوگی ہمارے پاس x کے factor بھی آگے اب ہمارے پاس y کے factor بھی آگے اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں last میں تو last میں یہاں پہ دیکھیں compare کیا کریں compare کریں x y کو compare کریں right تو ایک side لکھیں x کی value یہاں پہ لکھیں x کی value آئی تھی x کی value x x value 0.4 0.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.4 0.4 اور 2.5 اور 2.5 کو کیونکہ ہمارے پاس جو x کی value ہے right تو اس کو ہمیں compare y کی ہمارے پاس 2 value ہے ہمیں تب بھی پتہ لگی ہے کہ ان دون کے بیچ میں correlation ہے تب x کی 1 value کو 2 بہار لکھتے ہیں اور y کی value کو بھی 2 بہار لکھتے ہیں right تو y کی value کیا تھی یہاں تھی 0.77 right اور دوسری تھی 2 plus 2 پھر آگیا 0.77 plus 2 right یہ آپ کو بات clear ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ جو ہمارے پاس کیا لکھا تھا پہلے ہم نے 4 value ہم لکھتے ہیں 4 کیوں لکھ x کی ہمار پاس 0.4 اور اس میں 0.4 لکھا 0.4 کو ہم compare کریں پہلے 0.7 سے پھر compare کریں 2 سے تب ہمیں پتہ لگی ہے کن دون میں کیا relation ہے right تو اس لئے ہم نے 4 براہیم اس 4 right اور یہاں تھا plus 2 greater 0.4 سے تو یہاں پہ بھی ہمیں کیا پتہ لگا y greater ہوا kis x سے right اس کے بعد دیکھیں next statement میں کیا تھا next والی میں کیا بنا x 2.5 0.77 0.77 پہ ہمیں پتہ لگا x greater y سے right یہاں تک بات clear ہوگی next میں بھی دیکھیں ہمارے پاس x 2.5 اور y کی تھی 2 تو یہاں پہ ہمیں لگا x greater ہو گیا kis y سے right تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ لگا ایک case میں x greater y سے اور ایک case میں y greater x سے right تو اس کا مطلب کیا ہوا دونوں کے بیچ میں کون سے سیمبل آگئے opposite سیمبل آگئے right یہاں تک بات آپ کو clear ہوگی جب بھی ہمارے پاس opposite سیمبل آتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے no relation بنتا ہے right یا ہم ایسا بول سکتے ہیں can't be determine right تو کچھ بھی آپ کے پاس option دی ہو تو آپ کوئی بھی answer دے سکتے ہو right تو یہ تھا سوال جو آپ نے مجھے پوچھا تھا تو یہ تھی اس کی پوری explanation کی کیسے آپ نے کرنا ہے تو اس میں ایک چیزہ آپ ریکیویشن اور فیکٹر کے سائن ہوتے ہے تو آئی ہوپ جی question تھا یہ آپ کو clear ہو چکا ہے اگر آپ کو clear ہو چکا ہے تو please comment کر کے مجھے ویڈیو